اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے افراد ماہ رمضان میں روزے کے باطل ہونے کی وجوہات روزے کے باطل ہونے کے اسباب پوچھتے ہیں ماہ رمضان میں کون سے امور سے کون سے کام سے روزہ باطل ہو جاتا ہے بہت ساری غلط چیزیں پھیلی ہوئی ہیں عوام الناس میں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان امور کو انجام دیا گیا تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا آج انہی چند امور کی میں وضاحت کروں گا کہ جن کے انجام دینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا سب سے پہلے خضاب اور مہدی لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا باد اور ناخن کٹنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا انجیکشن لگانے سے ٹیکہ لگانے سے اور ڈرپ لگانے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا چاہیے یہ ڈریپ جو ہے وہ طاقت کے ہی لیے کیوں نہ لگوائی جائے انجیکشن اور ڈریپ لگوانے سے روزہ باطل نہیں ہوگا سر میں یا جسم پر تیل لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا سر میں مالش کرنے سے جسم پر تیل کی مالش کرنے سے روزہ باطل نہیں بلیچ یا لپس ٹیک لگانے سے جو عورتیں لگاتی ہیں بلیچ لگانے سے یا لپس ٹیک لگانے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا پرفیوم اور اطر لگانے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا آنکھ یا کان میں دوائی کے کترے ڈالنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا اگر کوئی بندہ سہری کے وقت اٹھ نہیں سکتا اور سہری نہیں کر سکا یا اٹھا تو ہے لیکن سہری کرنے کا ٹائم نہیں تھا تو بغیر سہری کے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے سہری کرنا مستحب ہے تاکہ روزہ میں زیادہ بھوک اور پیاس نہ لگے لیکن اگر کوئی بندہ سہری نہیں کر سکا تو وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے روزہ کی نیت کرنے گا اور بغیر سہری کے بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی صبح آنکھ نہیں کھلی روزہ نہیں رکھ سکے یہ کوئی دلیل نہیں ہے روزہ نہ رکھنے کی کہ صبح آنکھ نہیں کھلی اور سہری نہیں کر سکے اور روزہ نہیں رکھ سکے نہ کھانا اور پینا مستحب ہے بہتر ہے کہ سیری کی جائے لیکن اگر کوئی بندہ سیری نہیں کر سکا اور روزہ یعنی آن امومی طور پر جو کہتے ہیں کہ نہیں رکھ سکا جس وقت بھی اس کی آنکھ کھلے گی وہ روزے کی اس وقت نیت کر لے گا اس کا روزہ صحیح ہوگا اور اس دن کا روزہ مکمل کرنا بھی اس پر ضروری ہوگا اگر دن میں بے اختیاری طور پر کسی پر غصل واجب ہو جاتا ہے تو اس غصل کے واجب ہونے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا اگر ٹوتپیس کے بجائے آم برش سے دانکوں کو صاف کیا جائے برش کیا جائے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا کھانے اور پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی بھول کر کھا لیتا ہے یا بھول کر کوئی چیز پی لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا نہانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا بلکہ نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا سپریہ انہیلر جیسے کہتے ہیں جو دھمے کے مریض جو ہے وہ گیسی ایک لیتے ہیں جو ایک سپریہ ساپنے موں میں لیتے ہیں اگر وہ خوراک کی نالی میں نہ جائے سانس کی نالی میں جائے تو اسے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا بھول جانے کی وجہ سے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں اور کوئی ایسا کام کر دے کہ جو روزہ کو باطل کر دیتا ہے تو بھول کر اس کام کو انجام دینے کی وجہ سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا ایک عمومی مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو روزہ کی حالت میں الٹی آگئی ہے کہ آگئی ہے تو اس سے کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے بے اختیار الٹی آنے سے یا بے اختیار کہ آنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا اپنی بیوی کے ساتھ بہت سو کنار کرنا اور فقط بیوی کو چھونے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا اگر کسی بندے کو کوئی ڈکار آتا ہے اور اندر سے کوئی کھانے کے چیز حلق میں آ جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ باہر نکالے اگر بے اختیاری طور پر پھر واپس چلی جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا لیکن اگر جان بوجھ کر اپنے لیکن اگر جان بوجھ کر اپنے اندر پھر وہ حلق سے اپنے چیز اندر اتارے گا تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا تارک لکڑی سے بسواک کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا جو لباس پہنا ہوا ہے اگر وہ گیلا ہو جائے تر ہو جائے تو روزہ کی حالت میں گیلا لباس پہننا مکرو ہے لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا دات نکلوانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا تارک لکڑی سے بسواک کرنے سے روزہ مکرو ہوتا ہے لیکن باطل نہیں ہوتا خلاوجہ کسی بھی تارک چیز کو یعنی سیار چیز کو موہ میں ڈالنا جیسے پانی ہے یا کوئی اور چیز فقط موہ میں ڈالنا اور موہ میں گھمانا اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا اگرچہ یہ کام کرتا مکرو ہے آنکھ میں دواء ڈالنے اور سرمہ ڈالنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ناکھ میں دواء ڈالنے کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کا ذائقہ جو ہے وہ حلق تک نہ پہنچے فقط وہ دواء جو ہے وہ صرف ناکھ کے اندر رہ جائے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا اسی طرح اور بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو عام عوام میں مشہور ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے روزہ باطل ہو جائے گا کتنی چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وعنجل فرج عالی محمد